اور جلد بھارت کا ناپاک ہاتھ کٹنے والا ہے یاد رکھئے گا میرے ہندو لوگ پیسہ پھینکتا ہے ایسے نہیں کرتا آپ پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو غزوہ ہند میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا یہ پگلا گئے ہیں یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں دماغ ان کا اور جو یہ سٹھیا گیا میں نے کہا نا اللہ معاف کرے توبہ توبہ جب انسان کی پڑتی ہے نا تو پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کنیکشن دماغ کا کہاں سے کنیکٹ ہوگی مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں میں مانگ رہا ہوں تو دنیا مجھے مانگنے والا کہے گی انڈیا جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا پاکستان وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے کہیں بھی ترقی یا کسی جگہ پہ ان کو چھوڑا جائے اور آپ دیکھئے گا کہ آگے آگے ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چپ کر کے کروڑ بدلیں گے اور وہ ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑی تو کوئی دنیا میں نیشن ہی نہیں ہے ہم سے زیادہ تو ہارڈ ورکنگ ہی کوئی نہیں ہے تو اگر ہم سے زیادہ ہارڈ ورکنگ کوئی نہیں ہے تو پھر دوسرے ترقی کیسے کر گئے ان بیوکوفوں کو یہ نہیں پتا کہ آج ہندوستان اس لیول پہ کڑا ہے جس لیول پہ خود وہ دیش کریں جہاں جا کے یہ لوگ اپیل کرتے ہیں آپ نے لوگوں کو جان بھوچ کے انپڑ بنا کے رکھا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ انپڑ ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھیڑ کی طرح مانتے چلیں آپ نے ان کے اندر سے بزنیس is what? بزنیس is an idea بزنیس is simply an idea a mind جس کو سوچنے اور سمجھنے سے منع کر دیا گیا وہ بچانا کیسے idea دیکھے گا وہ posture اس لیے ہے کہ انہوں نے سرحد پار کر کے پاکستان کے دو حصوں میں کاٹنا ہے اور پاکستان کی بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے ایسیمپل تو میں نرندر مودی کی تو جیسے آپ نے کہا کہ نرندر مودی جی جو ہے وہ انہوں نے development پہ ان چیزوں پہ سارا فوکس کی ہے تو اب آپ نے ایک بات کی کہ انہوں نے election کا نام ہی نہیں لے رہے آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی reaction ویڈیو میں دوستوں ایک بار پھر آپ سبھی کے لئے کافی مجدار ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ دیکھنے والے ہو پاکستانی پبلک کا reaction بھارت کو لے کر تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ سعودی ہوگے دبائی ہوگے یہ جتنے مسلم ممالک ہے وہ کہتے ہیں جوتی کے بڑا بڑھ ہیں پاکستانی پاکستانیوں کو نہیں سولانے سے ہی کندے یہاں پڑے چیز ہے انکل جو ہمارا پروسی ملک ہندوستان ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سعودی کے اندر ان کی عزت بھی ہے اور ان کے مذہب کی چیزیں بھی بننا شروع ہو گئی میں بتاتا ہوں آپ کو ہندو لوگ پیسہ پھینکتا ہے ایسے نہیں کرتا پاکستان چیز بھیجتا ہے بار اسے ملاور کر گر بھیجتا ہے دوبارہ آڈر نہیں ملتا پاکستانی تو اسلام کو بھی بدنام نہیں کرے باقی مسلم کنٹریز بھی تو ہیں بیٹا 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 اس مولک کے رہ گئے نا لٹنا سے گئے بس کوئی بندہ کسے دے کسے دے بفادار نہیں ہے گا میٹو بھیڑا دیا چولا پڑے ہے ایسے پاکستان کا کیا بنے گا اللہ بچار ہے ہر بڑائی میں پاکستان کا نام آ رہا ہے یہ بات نہیں ہے ہر بڑائی میں پاکستان کا نام یہ بار کی کوفتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں کونسی کونسی یہ درونی جیسے انڈیا ہوگی ہے یا دوسرے ملک ہوگی یہ کرتے ہیں انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ الٹی چلے چلتا ہے ادھر سعودیہ میں لالو کوئی ایسا کام جشت گردی جو ہے وہ کہہ دیں گے یہ پاکستان کا لیکن ہوتے نہیں وہ کہے گا اور سعودیہ مان لے گا مان لیتے ہیں انڈیا اتنا پاورفل ہے کہ وہ کہے اور سعودیہ مان لے مان لیتے ہیں تو پاورفل ہم کیوں نہیں ہے کہ ہم کے نہیں کی ہم نے اور وہ مانے کے نہیں کی بات سنیں نا ہمارے در سے جو بھی ہے نا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں در خوانیوں کو پناہ دی ہوئی ہے یہ ہمارے پاسپورٹ بنواتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں جو یہ جتنے بھی یہ دماغ کے وغیرہ ہوتے ہیں یہ مسلمان تو نہیں کرتا کہ مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے ممکن ہے دیکھیں نا جی کہ ریلیشن آپ دیکھیں کہ ان کے سعودی کے جو شاہ صاحب ہیں سلمان بن وہ بھی وہاں پہ انڈیا میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا تو انڈیا جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے کہیں بھی ترقی یا کسی جگہ پہ ان کو چھوڑا جائے اور ان کو بدنام نہ کیا جائے اینی ٹھنگ کیا ہے مطلب وہ پاور فول ہے وہ ہم سے زیادہ پاور فول ہے شور 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 اس کی لوبی اتنی ہے ایکچولی لوبی ہوتی ہے نا کسی کو قائل کرنا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کی لوبی جو ہے ان کے انٹیلیجنس ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے یہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو صرف بدنام جو ہے وہ انڈیا کاڑا ہے سعودی کے اندر جو پاکستانی جا کے مانگتے ہیں یا جو بھی حرکتے کاڑے ہیں سعودی نے ویزا کو کم کیا ہے پاکستانی اس کے پیچھے انڈیا انڈیوال ہے آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے انڈیا انڈیوال ہے مجھے نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا کیوں کہ ہم ہم ہماری اپنی جگلتی ہیں ہم ہم بزایت قوم ہونے کہناتے آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ جو ان سے ہیں حاصل پاکستانی وہ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے ہم ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے اپنے معاملات اس میں ہم پھر جب وہ ہمارے اوپر سختی کرتے ہیں تو ہم دوسری ملکوں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں ایسیمپل تو میں نرہندر مودی کی تو جیسے آپ نے کہا کہ نرہندر مودی جی جو ہے وہ انہوں نے ان چیزوں پر سارا فوکس کی ہے تو اب آپ نے ایک بات کی کہ انہوں نے الیکشن کا نام ہی نہیں لے رہے تو ان کو الیکشن کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے وہ دن میں صبح اٹھتے ہیں رات تک ان کی یہ کوشش ہوتی کہ مجھے انڈیا کو بیٹر کیسے کرنا ہے مجھے انڈیا کو بہتری کیسے کرنی ہے مجھے انڈیا میں ایسی پلیس کیسے بنانی ہے کہ جو ہماری عوام ہیں ہمارا کنٹری ہے وہ ترقی کیسے کریں جس بندے کی سوچ یہ لگی ہوئی ہے تو اس کو ووٹ مانگنے کی کیا ضرورت ہے اب دوسری سائیڈ پہ پاکستان کی بات کرو تو پاکستانیوں کو ووٹ مانگنے سے بہتر ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کریں عام پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں پاکستان کی عزت ہو پوری دنیا میں پاکستان میں جو نیگٹیوٹی یا جو نفرتیں چیزیں ہیں یہ چیزیں ختم ہو پوزیٹیو ہم پبلک کا ہمارا کاؤنٹ ہو دنیا میں دنیا میں کہے یار یہ پوزیٹیو لوگ ہیں وہ کب ہوگا جب ہم اب سے سوچنا شروع کریں گے اب سے بہتری کی طرف جائیں گے اپنے آپ کو نیگٹیو تھوٹ سے نکال کے پوزیٹیو تھوٹس ملائیں گے ایجوکیشن کی طرف بڑھیں گے یہ دشمنیوں میں ماردار جنگیں کر لیں گے ان سے چیزوں سے جب نکلیں گے تو پھر ایک دن انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا میں سٹارڈ والا فلاوز تھا تو انڈیا والے بچارے بڑے مشکل حالات میں تھے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انڈیا جنرلسٹ بھی کہتے ہیں انڈیا کی عوام بھی کہتی ہے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوائنٹ دیکھا کہ ہمارے پاس ہماری کمزوریاں کون سی ہیں ہمارے فلاوز کون سے ہیں ہم کہاں پہ مار کھا رہے ہیں تو انہوں نے ان کو بہتر کرنا شروع کر دیا ایک سال میں نہیں دو سال میں نہیں دس سال میں نہیں چالیس پچاس سال سے انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیں جو ہے وہ جھکنا نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور آج دیکھ لو دوزار تئیس میں انڈیا جو ہے وہ دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانومی ہے اور نرندر موڈی جی کی سٹیٹمنٹ دیکھو تو کہتے ہیں میں نیکس ٹرم میں جو ہے اس کو تیسری بڑی اکانومی بنا دوں گا تو ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہم جو ہے پاکستان پاکستان کو اچھی اکانومی بنا دیں گے ہم پاکستان کو فورن پولیسی فورن پولیسی کسی بھی ایک کنٹری کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ تو ایزا لوئر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کنٹری کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے دوسری لوگوں کے ساتھ نیبرنگ کے ساتھ کنٹریز کے ساتھ جڑنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے پاکستانیوں کو لے کر کہ دنیا بھر کے اندر پاکستانیوں کا بائیکوٹ کیا جا رہا ہے اسپیسلی اگر ہم بات کرے جو میڈل اسٹ کے جو کنٹری ہے سعودی ایرابیہ دوبائی اور بھی جو اسلامی کنٹری ہے وہاں پر بھی اب پاکستانیوں کا بائیکوٹ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ نے پاکستانی پبلک کو بھی سنا ہے ان کا یہ کہنا ہے تو اس ساتھ میں کمپیریجن بھارت کا بھی کرتے ہیں یہ یہاں پر بھارتیوں کی بات بھی کرتے ہیں کہ بھارتی جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کا تو ویلکم کیا جاتا ہے اور پاکستانیوں کا بائیکوٹ کیوں کیا جاتا ہے پاکستانیوں کو باہر کیوں نکالا جاتا ہے تو الگ الگ پرکار سے پاکستانی پبلک جو ہے نا اپنا اوپینین رکھتی ہیں جس میں کئی سارے تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے نا وہاں پر جا کر جو ہے نا اچھے کام نہیں کرتے اور بات بھی صحیح ہے پاکستانی جو ہیں سعودی عربیہ سے ریپورٹیں آتی ہیں کہ وہاں پر بھیق مانگنے لگ جاتے ہیں illegal کام کرتے ہیں تو اس سے بھی image خراب ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھارت کے پاس تو پیسہ بہت ہے اسی لیے جو دوسرے دیسے وہ انہیں کچھ کہتے نہیں ہیں اور پاکستان ایک غریب دیسے اسی لیے سارا الجام جو ہے نا پاکستان کے اوپر ڈال دیتے تو یہ جو opinion ہے یہ میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہوتی ہے آپ گھریب ہو یا امیر ہو یہ معنی نہیں رکھتا ہے آپ کا آچرن کیسا ہے آپ کام کیسے کرتے ہو وہ زیادہ معنی رکھتا ہے تو باقی آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد